اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ایک اور امپورٹنٹ سٹرکچر ہے انگلیش میں جو بہت کومن ہے ہم یوز بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں شاید معلوم نہیں ہے یا شاید نہیں معلوم دونوں صورتوں میں اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن اہم ہے اور یہ ہے اس کی اردو آئیڈنسٹی اگر دیکھیں تو یہ ہوگی کر سکے گا کر سکوں گا یا کر سکے گی یا کر سکیں گے وغیرہ کوئی کام جو آپ فیوچر میں کر سکیں گے آپ کے پاس ability ہوگی اس کو کرنے کی یا نہیں کر سکیں گے usually یہ negative فکروں میں آتا ہے کوئی کام جو آپ نہیں کر سکیں گے یا وہ نہیں کر سکے گی یا کوئی اور نہیں کر سکے گا اب ذرا اس کی example کس نا ہے اس میں will be able to first form ہے یہ جو ہے نا اصل میں two plus first form اسے infinitive کہتے ہیں انگلیش میں یعنی کہ will be able plus infinitive اس میں استعمال ہوگا لیکن اگر آپ کو infinitive نہیں معلوم آپ اتنا تو جان نہیں سکتے ہیں will be able to first form of work آپ اتنا یاد رکھیں two کے بعد work first form آئے گی اور یہ structure create ہوگا اب کس طریقے سے میں تمہارے گھر نہیں آ سکوں گا یعنی کہ اصل میں یہ شو کرتا ہے future ability future میں کوئی کام کرنے کی طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس صورتحال میں یہ ایسے میں ایکزیمپل لکھی ہے میں تمہارے گھر نہیں آ سکوں گا یعنی کہ میرے پاس یہ ability نہیں ہوگی یا power نہیں ہوگی میں یہ ایکٹ نہیں کر سکوں گا اب آپ دیکھیں گے I will not be able to come to your home میں تمہارے گھر نہیں آ سکوں گا یا I will not be able to visit you سو آپ نے دیکھا کہ will not be اور اس کے ساتھ two plus work کی first form to come ہو گیا انڈیا میچ نہیں جیت سکے گا یعنی کہ انڈیا کے پاس یہ power نہیں ہوگی کہ وہ میچ جیت سکے گا انڈیا نہیں یہ کر سکے گا سو آپ کہیں گے انڈیا انڈیا will not be able to win the match انڈیا میچ نہیں جیت سکے گا یعنی کہ انڈیا کے پاس یہ ability نہیں ہوگی کرنے کی جب اس کا interrogative بنے گا جیسے کیا تم میری مدد کر سکو گے آپ کسی سے سوال کرتے ہیں یہ کر سکو گے پڑ سکو گے جا سکو گے آ سکو گے وغیرہ یہ تمام اس کی identities ہیں میں یہ act کر سکوں گا کیا آپ مجھے پیسے وقت پر دے سکیں گے میں تمہیں نہیں دے سکوں گا آج میں تمہارے گار نہیں آ سکوں گا یہ تمام structure will be able to first form of verb ہے جیسے کیا تم میری مدد کر سکو گے تو will you be able to help me آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیے کہ جب interrogative ہوگا تو will start میں آ جائے گا اور اسی طریقے سے subject and then آپ پورا کر دیں یہ غلطی نہیں کرنی will be able you اس طرح نہیں ہو سکتا جب بھی ہمارے پاس دو helping verb ہوتے ہیں تو subject ہمیشہ بیچ میں آتا ہے will you اس کے بعد be able to help me آپ کر دیں گے یہ ایک important structure ہے چھوٹا سا ہے لیکن اہم structure ہے ہم اپنی daily routine میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ lecture آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ میرے دیگر ویڈیو lectures model verb سے related may, might, must, could has to, have to used to, about to سے related دیکھنا چاہ رہے تو مارا یوٹیوب چینل سید علی رضا قازمی لازمی سبسکرائب کریں اور play list سے آپ basic سے advanced تک lecture دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے one to one online english language course کرنا چاہ رہے ہیں دنیا اور پاکستان کی کسی بھی شہر سے نمبر آپ کی اگر آپ کہیں قریب ہیں تو تب بھی میری انگلیش کی academy ہے علی رضا قازمی the academy of english language کے نام سے آپ کی سکرین پر نمبر موجود ہے آپ call کر رابطہ کر سکتے ہیں اور academy visit کر سکتے ہیں thank you very much